سبسکرائب کیجئے انتظار ملک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے جسے کے لیٹس ہوم پرڈ ریزائن ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے دوسطو کارٹ بورڈ کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اور چھوٹا چھوٹا کٹ کے دوستو اسے ٹیپ کی مدد سے اس کے چاروں کونوں کو جوینڈ کر لیں جس طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اُسی طریقے سے آپ چاروں کونے اس کے جوینڈ کر لیں گے دیکھئے یہ میں نے دو کونے جوینڈ کر دیئے ہیں اور تیسرا کونہ بھی یعنی چاروں طرف سے اس کو اس طریقے سے بند کر لینا ہے چپکا کے اور اب ہم لے لیتے ہیں اس ٹینسل پیپر اس اسٹینسل پیپر کا نمبر ہے دوستو 20030 یہ اسٹینسل پیپر ہم نے لے لیا ہے اور کارڈ بورڈ کو اس کے اوپر رکھ کے اور ماسکنگ ٹیپ سے دوستو اسے اچھے طریقے سے جوئنڈ کر کے جوڑ لیں گے دیکھیں میں نے چاروں طرف ماسکنگ ٹیپ لگائی ہے گھوما کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ماسکنگ ٹیپ لگا لینا ہے یہ برکل اس پہ جوئنڈ ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو مجبوط کر کے جوئنڈ کر لیں یہ اسپری پینٹ ہے دوستو یہ دیکھیں اسٹینسل پیپر کو میں نے اس طریقے سے رکھا ہے دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کارڈ بورڈ میں نے اس پہ کیوں لگایا ہے اس کارڈ بورڈ کو لگانے سے دوستو کیا ہوتا ہے جو فالتو کا پینٹ ہوتا ہے دیوار پر آ جاتا ہے تو وہ نہیں آئے گا برکل اسٹینسل پیپر آسانی سے اور بڑے پیار سے فریسنگ میں چھپے گا اس پہ دیوار پر یہ دیکھیں دوستو آپ کو سٹینسل پیپر دوستو اسی طریقے سے آپ کو اسٹینسل پیپر چھاپنے ہیں یعنی کہ بلیک کے سامنے بلیک لینا ہے اور ییلو کی لائن میں ییلو ہی لینا ہے آپ کو ابھی آپ اس ڈیزائن کو بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں دوستو بہت آسان اس ڈیزائن کو بنانا تو اسی طریقے سے دوستو سٹینسل پیپر آپ کریں گے یہ دیکھیں دونوں ییلو کے بیچ میں اب بلیک کلر لگانا ہے دوستو جیسے میں لگا رہا ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں دوستو دوستو برکل بھی باہر نہیں نکلنا ہمارا جو یہ سپری پینٹ ہے یہ اگر ہم اس ٹینسل کو ایسے ہی دیوار پر رکھ کے چلاتے تو ہماری دیوار چاروں طرف سے سن جاتی ہے اور اڑ اڑ کر دوستو یہ وال پر اچھے طریقے سے چپک جاتا اور دیوار بہت بری لگتی اور یہ ساری وال پر چپکتا یہ بہت بری لگتی اور اچھی نہیں لگتی نہ ڈیزائن اچھا بنتا تو اس لئے کارڈ بورڈ کو ہم نے جو یہ لگایا ہے اس کا فریم بنایا ہے اس لئے بنایا ہے دوستو تاکہ یہ میٹریل جو اڑ رہا ہے یہ فالتو نکل کر دیوار پر نہ چپکے دیکھیں کتنے فریس طریقے سے دوستو ایک اک پیس آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کر کے برکل فریس طریقے سے آ رہا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کریں دوستو دوستو یہ جو سپری پینٹ ہے اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں ہلاتے رہیں کیونکہ اس کے اندر دوستو ایک چھوٹا سا بجنے والا آئیٹم ہوتا ہے تو اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے یہ تھینر اس میں گھلتا رہتا ہے یعنی تھینر اچھے سے مکس ہوتا رہتا ہے اس پینٹ کے اندر یہ تھینر والا اسپری پینٹ ہے اور دوستو بہت سے ویورس یہ معلوم کرتے ہیں کہ انتظار ملک جی یہ جو اسپری پینٹ ہے یہ کون سی کمپنی کا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اسپری پینٹ کی بہت ساری کمپنی یعنی کمپنیوں کے ہیں یہ اس کو جا کر بائیک اسپیر پارٹ کی دکان پہ یا موٹر کار اسپیر پارٹ کی دکان پہ یا موٹر کار پینٹ کی دکان پہ یا ہاؤس پینٹ کی دکان پہ جا کر آپ بولیں گے تو وہاں آپ کو مل جائے گا اسپری پینٹ ہے دوستو یہ تھینر والا اسپری پینٹ یہ دیکھیں دوستو ہمارا ڈیزائن یہ برکل کمپلیٹ ہو چکا ہے پوری وال میں تیار کر کے آپ کو دکھا دیا ہے بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن ہے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت میں چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ